کہ آج ہی کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوگر ہوئے تو یہ دن حضور علیہ السلام کی برڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یومی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے آج وشوبر میں پوری دنیا میں جلس و جلوس نکلتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک امن آشنی اور بائچارے کا پائیگام ہے تمام کائنات کے لئے کیونکہ کائنات کو امن کا درست دینے کے لئے آج ہی کے دن امن کا پائیگر بن کر حضور علیہ السلام کائنات میں جلوگر ہوئے آج پوری دنیا میں بارہ ربیو الاول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بلادت کے خوشی کے موقع پر یوم مسارت منایا جاتا ہے کیونکہ آج ہی کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوگر ہوئے تو یہ دن حضور علیہ السلام کی برڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یوم بلادت کے طور پر منایا جاتا ہے آج وشوبر میں پوری دنیا میں جلس و جلوس نکلتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک امن آشنی اور بائچارے کا پائیگام ہے تمام کائنات کے لئے کیونکہ کائنات کو امن کا درست دینے کے لئے آج ہی کے دن امن کا پائیکر بن کر حضور علیہ السلام کائنات میں جلوگر ہوئے اسی سلسلے میں آج کاروانی اسلامی انٹرنیشنل نے بھی کشمیر میں ایک میگا ریلی کا اینکاد کیا ہے جہاں پر ہمارے چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریلی ہیں آج پوری جمہور کشمیر کے اقارب میں نکل رہی ہے وہاں پر برامد ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرینگر سے آج ایک میگا ریلی جو پیر طریقت گلام رسول حمی صاحب کی صدارت میں آج یہاں صدر دفتر سے نکل کر الجامعہ تلقادریہ جو مرکز ہے کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کا وہاں پر جا کر اختتام پذیر ہوگی وہاں پر زیارت موئی مقدسہ سے حوام الناس کو شرفیاب کیا جائے گا اور انشاءاللہ اسی کی تیاریہ اس وقت جاری و ساری ہے اور حقیقت میں یہی پیغام ہم حوام الناس تک پہنچ رہا چاہتے ہیں کہ آج درحقیقت کائنات میں ایک آمن کا پیغام ملا آج کائنات کو ایک آمن کا رہبر ملا جو کہ بشکلی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی آفاقی پیغام ہے یہی دین اسلام کا پیغام ہے کہ دنیا میں آمن و آمنی آشنی اور بائشارہ فیلا رہے ہیں انشاءاللہ موسیقی